یہ خبروں کو دیکھتے ہیں وستار سے اور بات سب سے پہلے دیش کے دل دلی کی دیش کی راکھانی ہے دلی دلی میں پھر دہشت پس لی دلی پھر سے دہلی ایک شیطان کی حیوانیت سے جس نے سلح سال کی ناوالک لڑکی کی سرے راہ چاکو سے کئی بار گود کر بے رہمی سے جان لی دلی پھر کھاپی اس حیوانیت کو دیکھ کر جب پتھر دل لوگ لڑکی کو بچانے کی بجائے آنکھ موند کر گزرتے رہے شیطان سہل کا یہ رکت چرطر آپ کو بھی دہلا دے گا یہ حیوانیت سوال کر رہی ہے کیا یہ ایک اور لف جہاد ہے سوال وہی کہ آخر اور کتنی شدھا اور کتنی ساکشی رازدھانی دلی کے آوٹر نورتھ جلہ میں ایک سن کی دورہ ایک ہیوانیت بڑا ایک ہتیا کان دیکھنے کو ملا ہے جس کے تحت ایک ساحل نام کے ایک آروپی نے ایک نوالک لڑکی کو چاکو سے گود کر اس کی ہتیا کر دی ہیوانیت جو تھررہ دے وہ چاکو مارتا رہا وہ چیختی رہی نہ ٹوکا نہ روکا پتھر دل دل لی وہ مرتی رہی تماشبین گزرتے رہے دل دہلانے والے ایک منٹ چھبیس سیکنڈ چاکو سے کیس وار چھے بار پتھر سے پرہار دلی میں ایک اور ہیوان یہ تصویریں آپ کو وچھلیت کر سکتی ہیں سرے آم اس ہیوان کی یہ ہیوانیت جسے کوئی بھی دیکھے تو اس کی روک آپ جائے لیکن نہ تو ہیوانیت رک رہی ہے اور نہ ہی دل والوں کی دلی میں پتھر دل یہ لوگ رک رہے ہیں دلی کے اس شہباد ڈیری لاکے میں سولہ سال کی نابالک لڑکی ساکشی پر شیطان ساحل کا یہ ظلم نہیں رک رہا ہے جو بس اسے دنادن چاکو مار رہا ہے جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ بے جانسی چیز ہے اس شیطان کی سر پر نہ جانے کون سا بھوت سوار ہے کون سا انتقام کی آگ دھدک رہی تھی جس کا شکار بے گناہ بے قصور ساکشی ہوئی جس پر چاکو سے ایک دو نہیں بلکہ 21 بار وار کیے گئے دلی ایک اور درندگی ایک اور ہیوان کی ہیوانیت کی کہانی سنا رہی ہے چاکو سے دنادن وار کرنے کے بعد بھی شیطان ساحل کا وحشیپن ختم نہیں ہوا ایک درندگی کا رکھت چریتر سامنے آیا اور ادھر لوگوں کے آنکھوں کا پانی جیسے سوک سا گیا ہو سب ایسے ٹہل رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں صرف ایک شخص بیچ بچاؤ کرنے آتا ہے لیکن وہ بھی ساکشی کو بچا نہیں پایا یہ کل رات کو پونے نو نو گجے کے آس پاس کی گھٹنا ہے اور کیسے ہوئی ہے وہ تو سب نے ہی بیکھا یہ ویڈیو پہ چاکو سے مارا گیا اس کے بعد پتھر اس کے اوپر گرائیا گیا اس طرح سے اس کی ہتیا ہوئی ہے اور ہمارے ہی لوکل پرسنٹ نے کسی نے ہم کو انفارم کیا تھا تو اس کے بعد ہمارے ترند ٹیم وہاں پہ پہ پہنچی ہے اور ٹیم نے پہنچ کے اس کے آگے کاروائی کری ہے ساحل خان کی ہیوانے تھے ہی ختم نہیں ہوئی جس نے چاکو سے 21 بار حملے کے بعد پتھر سے پرہار کیا پانچ بار پتھر مارنے کے بعد پھر سے یہ درندہ آیا اور پھر پتھر پٹکا یہ تصویر مردہ دلی کی کہانی سنا رہی ہے جیسے ہی واردات ختم ہوئی ہم نے الگ الگ کاموں پر الگ الگ ٹیموں کو لگایا ہے جو کوئی تفتیش کے لیے کوئی پیپر وقت کے لیے باقی ریڈز کے ڈیٹیکشن کے لیے تو ہماری ٹیمیں رات سے ہی لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر پلیس کی مانے تو ساحل اور ساکشی دونوں کے بیچ فرینچپ تھی پھر آخر کس بات کو لے کر یہ کہاں سنی ہوئی جس کا اتنا خوفناک انجام ہوا باردات کے بعد پلیس کی چھے ٹیم آروپی کی تلاش کر رہی تھی آروپی ساحل کو یوپی کے بلند شہر سے گرفتار کیا گیا سوال تو یہ بھی کی آروپی ساحل نے ہاتھ میں کلاوہ آخر کیوں پہنا پہلے شردھا اب ساکشی آخر اور کتنی ہیوانیت کی کہانی دلی میں کانگریس کی اہم بیچہ کے بعد راہل گانتھی نے مدھی پردیش کو لکھر بڑا اعلان کر دیا اعلان یہ کہ مدھی پردیش میں کرنا تک دہر آیا جائے گا تو سیاسی اوبال ہو پڑا کانگریس نے ایک سو پچاسے زیادہ سیٹ جیتنے کا جو دعوی کیا اس میں کملناتھ کے چہرے پر دوزار تئیس میں دوزار چوبیس میں دلی جیتنے کی جنگ کتنی مشکل ہے کتنا آسان ہے دیکھے رپورٹ راہل گانتھی کا یہ بیان اور اُبال پڑی مدھی پردیش کی سیاست حال ہی میں کرنا تک فتح کرنے والی کانگریس کی نظر امدھ پردیش پر ہے پہلے ہماچل پھر کرنا تک دو دو راجوں میں ملی جیت کانگریس کے لیے کسی سنجیونے سے کم نہیں پارٹی چنابی موڑ میں آ چکی ہے پی سی سی چیف کملناتھ دگویرہ سنگھ سہیت انی نیتاؤں کو بلا کر کانگریس سدھاکش ملک آرجن کھڑگے نے دلی میں مہتپون بیٹھک لی اور اس بیٹھک کے بعد راہل گانتھی نے کر دیا کرنا تک کی طرح ہے مدھی پردیش کو جیتنے کا اعلان ڈیڑھ سو سیٹ جیت لینے کے دعوے کا کیا آدھار ہے جب یہ سوال پی سی سی اتھکش اور پردیش کے پور وسیعم کملناتھ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا راہل گانتھی کے پاس اس کا انپوٹ ہے شاید کانگریس کی طرف سے ایسے ہی دعوے کیے جانے کا انتظار بی جی پی کو تھا کانگریس کے ڈیڑھ سو سیٹ جیتنے کا یہ دعوی مکھ منتری شوراہ سنگھ چوہان کو کہاں راس آنے والا تھا سو کہ دیا من بہلانے کو خیال اچھا ہے خیالی پلاو پکانا ہے تو پکائیے بی جی پیس بار دو سو کا آکڑا پار کرنے جا رہی ہے من کے بہلانے کو باوہ خیال اچھا ہے بھارتی جنتہ پارٹی مدھ پردیس میں دو سو سے زیادہ سیٹیں جیتیں گی اب ان کو خیالی پلاو پکانے ہیں تو پکاتے رہیں کانگریس کے اس دعوے پر بی جی پی پردیش ادھیاکش وی ڈی شرمہ نے بھی جم کر چوٹ کی کہا دلی میں سپنا دیکھنا کانگریس بند کر دے مدھ پردیش آ کر دیکھے تو اصلی حال پتا چلے گا اس کے ساتھ ہی وی ڈی شرمہ نے یو پی اور گجرات چناؤں کا حال بتاتے ہوئے کانگریس کی دکھتی نس دبادھی طاقت کے ساتھ جو اس مدھ پردیش کو بکاس کا موڈل دیا ہے جو آپ کے دگو جی سنگھ کے مسٹر بنتا ڈھار کے نیترتوں میں بیمارو راجی تھا مدھ پردیش بھارتی جنتہ پارٹی مانی سورہ سنگھ توہن کے نیترتوں میں وہ بکسٹ راجی بنا اور پندرے مہینے کی کملنات کی سرکار میں سریمان راہول گاندی جی آپ بھی جھوٹ بول کے گئے تھے کہ کسانوں کا کرجہ ماف کریں گے کیا نہیں کانگریس کی تابر توڑ بیٹھ کے ہیں بھی کی کملنات کے ہی چہرے پر پردیش کا چناؤں لڑیں گے بی جے پی کے حملے بھی کانگریس پر تیز ہیں ڈیڑھ سبنام دو سو سیٹ جیتنے کے دعووں میں کتنا دم ہیں یہ تو چناؤں کے بعد ہی پتا چلے گا ویہا دو ہزار تیس چوبیس میں دلی جیتنے کی جنگ بہت دلچسپ ہونے والی ہے بیو ریپورٹ نیوز ایٹین نوطپا چل رہا ہے اور آگ برساتے نوطپے میں بھیشن گرمی سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں حلق کی پیاس چوگنی ہو چکی ہے دوسری طرف کونیں باوریاں جلا شے ہینڈ پمپ سب جواب دے چکے ہیں اور ایسے میں گر یہ پتا چلے کہ لاکھوں لیٹر پانی اپنے مزے کے لیے بہا دیا گیا تو کیا پیتے کی کسی پر بھی ظاہر ہے بھری گرمی میں کسی کا بھی خون ابالے مارنے لگے گا لیکن لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس سے قطعی رتی بھر بھی فرق نہیں پٹا یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئی ہیں جشپور سے جہاں مچھلی مارنے کے باستے جہاں مچھلی مارنے کے لیے لاکھوں لیٹر پانی کی بربادی کر دی گئی یہ معاملہ بادل کھول ونی ابھیارن کے گائے لنگا گاں کا ہے جہاں سٹاپ ڈیم بنایا گیا تاکہ پانی کا سنچے کیا جا سکے لیکن شرارتی تطووں نے اس کے گیٹ کھول دیئے تاکہ وہ مچھلی کا شکار کر سکے نتیجہ یہ کہ سارا پانی بہ گیا اور ڈیم پوری طرح سے سوکھ گیا جس کے بعد اب ون ابھیارن کے سارے جانور پانی کے لیے پریشان ہیں یہاں وہاں بھٹک رہے ہیں اس ڈیم میں ڈیم کو جانا جاتے لومبادا کے نام سے اور جتنا بھی انہیں پرانی ہیں ہاتھی ہوا ہے بھالو ہوا جو بھی جانور ہیں گاہوں گھر کے گائے بھائیس جو بھی آتا تھا یا پانی کا نستار کرتا تھا آج کی ڈیٹ میں آکے دیکھ رہے ہیں تو جل پورا سکھا پڑا ہوا ہے ڈیم میں ایک بھی پانی نہیں دیکھ رہا ہے اس ڈیم میں تین دن پہلے لبالا پانی کو ڈیلا ہوا تھا جیسے تین سو کلومیٹر دور تک پانی کو ڈیلا تھا اس کو آج آکے دیکھتے ہیں تو اس ڈیم میں ایک دم پانی سب سکھ گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ مچھلی مارنے والے کچھ سرارتی تطو کے دوارہ یہاں پہ ڈیم کا دروازہ کو کھول کر اور پورا پانی بہا دیا گیا اور مچھلی مارا گیا جشپر جیزے کے بادل کھول بھیارن کے اندر سیکڑوں کی سنکھیا میں جنگزی جانور موجود ہیں اور ان جنگزی جانوروں کے لیے یہاں پر جگہ جگہ پر پیجل کی ویفتہ کی گئی ہے جگہ جگہ پر اسٹاپ ڈیم اور تازاب کا نرمان کیا گیا ہے تاکہ گرمی کے موسم میں بھی جنگزی جانوروں کو پیجل کی زمستیہ کا سامنا نہ کرنا پڑے اس وقت ہم پہنچے ہیں گائیلونگا گاؤں میں اور گائیلونگا گاؤں کے لومبا زاتہ میں یہاں پر آپ دیکھئے یہ سٹاپ ڈیم بنا ہوا ہے اور اس سٹاپ ڈیم کا پانی جو ہے پوری طریقے سے سکھا ہوا ہے اب اسے تین دن پہلے یہاں پر اس ڈیم میں لبا لب پانی ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ ڈیم پوری طریقے سے سکھ چکا ہے یہاں پر کچھ سرارتی تتو اور مچھلی مارنے والے لوگوں نے ڈیم کا گیٹ کھول دیا اور ڈیم کا گیٹ کھولنے کے بعد یہاں پر موجود لاکھوں لیٹر پانی ویرت بھا گیا کچھ ہی دنوں کے بھیتر پانی کی بربادی کا یہ دوسرا معاملہ ہے وہ بھی اس موسم میں جب انسان جانور پیڑ پودھے ہر کسی کے لیے ایک ایک بوند کی قیمت ہے یہ تصویریں چند دنوں پہلے کی ہی ہیں جشپور میں جہاں اے ساماجک تتووں نے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے مچھلی کے شکار کے لیے لاکھوں لیٹر پانی برباد کر دیا تو دوسری طرف کانکیر کے پکانجور میں ذمہ دار سرکاری افسر نے ایسی حد پار کی کہ ہر طرف اس کی ہی چرچہ ہے افسر کا نام ہے راجش وشواس جو خادی نرکشک ہے اور پکانجور گھومنے آئے اس افسر کا موبائل جب پانی میں گر گیا تو بے شرمی کی حد پار کرتے ہوئے اس ادھکاری نے جلاشے کا پانی ہی کھالی کرا دیا لاکھوں لیٹر پانی محض ایک موبائل کے خاطر برباد کر دیا گیا جس سے نہ جانے کتنے اکڑ کھیتی سنچت ہو سکتی تھی تین دنوں تک موٹر لگا کر یہ سب چلتا رہا لیکن مزال کہ کسی نے چون تک کیا ہو اب بعد میں جب ماملہ پڑھا تو خادی نرکشک کو کلیکٹر نے جانچ کر سسپینڈ کر دیا ہے لیکن جشپور کے ماملے میں ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے من مرضی دکھاتے ہوئے سٹاپ ڈیم کے گیٹ کھول کر سارا پانی بہا دیا وہ بھی مچھلی مارنے کے واسطے دیکھنا یہ ہے کہ اس ماملے میں شاسن پرشاسن کیا کاروائی کرتا ہے جشپور سے دیپاک سنگھ کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی اور بھوپال سے اس وقت کی بڑی خبر دار ہے سب سے بڑی خبر ایچیوٹی ماملے میں ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے سورب عرف سلیم کے سگے بھانجے پر دھرمان ترن کا آروپ لگایا گیا ہے لوگوں نے دھرمان ترن کا آروپ لگایا ہے لامبا کھیڑا کے رہواسیوں نے پولیس کو اس کی خبر کی جانکاری دی ایٹ کھیڑی پولیس سے لوگوں نے شکایت کی ہے سورب کے بھانجے کی سندگد گتی ویدھیوں کو لے کر یہ پوری شکایت کی گئی یوک نے بھی بھوپال میں کئی دھرمان ترن کر آئے ہیں اگر بات کریں تو سورب سے سلیم منہ یوک اس کا ایک جو ریال بھانجہ ہے وہ بھی بھوپال میں رہتا ہے لامبا کھڑا میں رہتا ہے اور لوگوں کا جو کہنا ہے کہ اس نے بھی دھرمان ترن کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے کیا نام ہے اس کا سورج جین کے نام سے اسے ہم لوگ سب جانتے تھے اور جیسا کی ابھی ایچیوٹیو میں پتا چلا کی وہ ان کے جو مین سرگنا ہے وہ سورب کا جو ہے سگا ماما ہے اور یہ جو سوبرت ہے اس نے بھی دھرم پرویورتن کر کے اور مومنندھرم اپنا لیا باتا جانا ہے ہاں پر رہ رہا ہے اور شادی بھی کیا اس نے کسی لڑکی کیا ہاں اس نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کیا اور یہی رہ رہا ہے آفیس بھی یہی ڈالا ہوا ہے کہا پر آفیس یہی ڈالا ہے لام اکھڑے میں ڈالا ہے ڈی مارٹ کے پاس تو اس کیا لگ رہا ہے کہ اس کی جو گتیویتی سندگت ہوگی کچھ نہ کچھ اب جیسے ابھی ہم نے جیسے ایچیوٹی نے پکڑا تو اب اس کی گتیویتی سندگت کیسے تھی وہ تو عام آدمی کو پتا نہیں چلتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہ سکتے کہ اس کی اس تھیتی کیا ہے یا یہ کیا کر رہا ہے لیکن جس طرح ابھی میڈیم بتایا گیا کہ بھائی اس نے دھرمانترن بھی کیا کئی لوگوں کو کروایا بھی ہے اور پھر وہ ہیٹ سپیج بھی دیتا ہے تو ہم اس سے یہ بھی اندرجہ لگے سکتے کہ اس کا ماما ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسی میں لپت ہو دیکھتے ہیں کہ پولیس اس پورے معاملے میں کیا کروائی کرتی مگر فلال ایچیوٹی معاملے میں ایک نئے اپڈیٹ ہے کہ سورم نے اپنے بھانجک کو بھی دھرمانترن کرا کر مسلم بنا لیا تھا پولیس اور این آئی کیا اس پورے معاملے میں چھانبین کر پائے گی کیمرہ پرسن سنجی پانڈے کے ساتھ جیتندر شرمان نیزوٹین لاما کھڑا جیتندر ہمارے سامتا تھا اسے خبر پر ہمارے ساتھ لائف جڑے ہوئے سیدھیں انہیں کے پاس چلتے ہیں جیتندر جیسے جیسے اس کی کڑیاں آگے بڑھتی جا رہی ہیں جیسے جیسے اس کی کڑیاں کھلتی جا رہی ہیں بہت احیران کر دینے والے کھلا سے ہو رہی ہیں اب سورب عرف سلیم نہیں بلکہ اس کا بھانجا اور وہ بھی نہ کیول خود دھرمانترنت ہوتا ہے بلکہ اور لوگوں کو دھرمانترن کروا رہا تھا کن کن کا کروایا کیا کچھ پتا چلپایا بلکل پنیت اگر بات کر رہے ہیں تو یہ پورے معاملے کی کڑیاں کھلنا باقی ہے کیونکہ ابھی تو مین کڑی جو ہے اینائیہ کے ہاتھ لگی اگر بات کریں تو یہ جو سورب کا ایک فرینڈ تھا تپیش تیواری وہ بھی دھرمانترن کے چنگل میں آ چکا تھا اب اس کے بھنجے پر آروپ لگا رہے ہیں جو استانی لوگ ہیں انہوں نے مل کر پولیس کو گیاپن دیا ہے اور کل بھی پولیس آئیت کو شکایت کریں گے مگر ہم نے جب اس سے سورب کے جوانجے سبرت سے بات کی تو سبرت نے اس بات سے انکار کیا حالانکہ ابھی یہ بات میں کتنی سچا ہی ہے کہ وہ اس نے دھرمانترن یہ مسلم دھرم اپنایا ہے یہ ساری چیزیں پوچھتا اس کے بعد ہی کھلا سا ہوگا مگر پورے گرامیلوں نے لام بند ہو کر شکایت کی اتھانے میں کہ اس کی جو ہے گتیویدیاں کافی سندگز ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ سورب اور سورب کے بھانجے پر آروپ لگ رہے ہیں اور اس طرح سے ایک کیبات کلیاں کھلتی جا رہی ہیں اور بھوپال کے نشات پرا میں ہی سورب کی سسرال ہے جہاں وہ لوگ ڈون کی دوران رہا آچار پرا میں ایک فارم آہوس پر انہوں نے یہاں پر ٹرننگ لی تو کہہ سکتے ہیں بڑے پیمانے پر یہاں پر اور کھلاسے ہو سکتے ہیں پونیت چلیے بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے تو بڑے پیمانے پر کھلاسے ہو سکتے ہیں اور پورے معاملے کی جانچ اب این آئیے کے ہاتھوں میں ہے دیکھنا ہوگا کہ این آئیے کیسے اس پورے معاملے کو اس کا کھلاسہ کرتی کڑی در کڑی جیسے جیسے آگے بڑھی ویسے ویسے نئی جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں اور بہت حیران کر دینے والی جانکاریاں ہیں سورب عرف سلیم اس نے دھرمان ترن کیا اس کے بعد اس کی پتنی کا بھی کروایا اس کے بعد اس کا بھانجا سگا بھانجا اس کے بارے میں بھی سامیہ لوگوں نے آروف لگایا ہے دھرمان ترن خود نے بھی کیا اور اس کے بعد ہندو لڑکی سے شادی کر اس کا دھرمان ترن کر آیا اور ساتھی ساتھ کئی اور لوگوں کو بھی ہیٹ سپیچ دیتا ہے کئی اور لوگوں کو بھی دھرمان ترن کر آیا ایک کے بعد ایک جو جانکاری سامنے آ رہی ہیں وہ بہت حیران کر دے رہی ہیں اور سوال یہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں کہ ابھی تک اس کی جانکاری کیسے نہیں لگ پائے اور کتنا بڑا جال یہ پھیلا ہوا ہے کون کون لوگ اس میں شامل ہیں کب سے شامل ہیں اور بہت آئی پیل کے کر لیتے ہیں فائنل مقابلہ چل رہا ہے آئی پیل دوزار تیس کا فائنل مقابلہ اور اس فائنل مقابلے میں کس نے کتنا لکش دیا ہے چننہی اور گجرات کی بھیلن تو ہو رہی ہے اور چننہی کو لکش ملا ہے دو سو پندرہ رنوں کا پہلے بہلے بار سے گجرات نے کی چار وکٹ محس چار وکٹ کوئے لیکن ایک پہاڑ سا لکش رکھ دیا ہے فائنل کا مقابلہ ہے تو ظاہر سے بات ہے فائنل جیسا لکش بھی ٹارگیٹ بھی ہونا چاہیے دو سو چودہ رن بنائے چار وکٹ کے نقصان پر گجرات نے سائنس سدرشن نے جاندار پاری کھیلی چیانبے رنوں کی شاندار پاری انہوں نے کھیلی ہے اور ایک بڑا ٹارگیٹ چننہی کو دیا دو سو پندرہ رنوں کا یہ ٹارگیٹ چننہی کو ملا ہے اب دیکھنا ہوگا چننہی کے بلے باز کیا کمال دکھاتے ہیں کیونکہ گیند باز تو روک نہیں پائے گجرات کو اتنا بڑا سکور کھڑا کرنے سے اب دیکھنا ہوگا بلے باز کیا کرتے ہیں چننہی اور اسی کے ساتھ اس بولیچن میں اتنا ہے نمسکار موسیقی